نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن مدبردیش 36 گھر پر میں ہوں آپ کے ساتھ عامر خان دیش لوگ سبہ چناؤ کی دہلیز پر ہے ہر جگہ چناؤی ماحول ہے تو وہیں مدبردیش کی پانچ لوگ سبہ سیٹوں پر سب کی نظر ہے یہ پردیش کی سب سے ہائی پروفائل لوگ سبہ سیٹ مانی جا رہے ہیں سب کی نگاہیں اس وقت ان پانچ لوگ سبہ سیٹوں پر ہے کہ یہاں کے چناؤی پرینام کیا ہوں گے اس میں بات کریں ہم چھنواڑا لوگ سبہ سیٹ کی تو لمبے سمیں سے کانگریس کے قبضے والی اس لوگ سبہ سیٹ کو جیتنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی پورے سام دام دن بھید یہ کہے کہ پوری طاقت جھوکی ہوئی ہے یہاں پر لگاتار کانگریس کے گھر میں سیندھواری بھی لگاتار کی جا رہی ہے کملنات کے قریبی نیتاؤں کو لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کرائے جا رہا ہے جس میں کملنات کے سب سے قریبی دیپک سکسینہ جو ایک وقت میں کملنات کے لیے اپنی ویدان سبہ کے سیٹ کھالی کی تھی ان کے بیٹے کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کرائے ہیں دیپک سکسینہ نے کانگریس پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اس کے علاوہ سید جعفر نے بھی کملنات کا ساتھ چھوڑ دیا چھنواڑا کے مہاپور وکرم آہاکے نے بھی کملنات کا ساتھ چھوڑ دیا ساتھ ہی چھنواڑا لوگ سبہ سیٹ میں آنے والی امروڑا ویدان سبہ سیٹ سے کملے شاک نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لی ہے اس لوگ سبہ سیٹ کو جیتنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار یہاں پر محنت کرتی نظر آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام دگجنیتہ یہاں پر تاکت جھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لوگ سبہ سیٹ کملنات کا گڑھ کے لاتی ہے کملنات لمبے سمیے سے یہاں پر سانسد رہے ہیں لیکن دوہزار اٹھارہ کے لوگ سبہ چناؤ میں جب کانگریس پارٹی کی جیت ہوئی تھی کملنات مکہ منتری بنے تھے تب انہیں ویدان سبہ کا چناؤ لڑنا پڑا تھا تب اس کے بعد میں دوہزار انیس میں ہوئے لوگ سبہ چناؤ میں نکلنات جو کملنات کے بیٹے ہیں وہ یہاں سے چناؤ لڑے یہاں سے جیتے سانسد بنے اور اب دوہزار تیئیس میں پھر وہ چناؤی میدان میں ہیں کانگریس پارٹی نے ان کو پرتیاشی گوشت کیا ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے ویویق بنتی ساؤ کو چناؤ میں میدان میں اتارا ہے تو اس لوگ سبہ سیٹ پر سب کی نگاہ ہیں کہ یہاں پر کیا پرنام ہوں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی مشن انتیس میں ہے اور پچھلے بار دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اٹھائیس سیٹ پر جیت ملی تھی محض ایک سیٹ چھنڈوالا میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لیے یہاں پر زیادہ تاکہ جھوکتی بھارتی جنتہ پارٹی نظر آ رہی ہے ایسی ہی گناہ لوگ سبہ سیٹ ہے جس پر سب کی نگاہ ہے کیونکہ یہاں سے کیندری منتری جوتیرہ دیتی سندھیا کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا پرتیاشی بنایا ہے یہاں سے کانگریس پارٹی نے راؤ یادوین سنگھ یادو کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے یادو ووٹ بینگ میں سیند ماری کرنے کا پریاس کانگریس پارٹی نے کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں پر جوتیرہ دیتی سندھیا کے خلاف یادو پرتیاشی کو چناوی میدان میں اتارا ہے یہاں پر دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناو میں جوتیرہ دیتی سندھیا کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر چناو لڑتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن پانس سال کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناو لڑتے ہوئے جوتیرہ دیتی سندھیا نظر آ رہے ہیں اس سیٹ پر اس لیے بھی سب کی نگاہ ہے کیونکہ جوتیرہ دیتی سندھیا کے اندرب میں منطری ہیں راجی سبہ سانسد ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا چناو ہے اس لیے یہ ہائی پروفائل سیٹ مانی جا رہی ہے ویسے ہی راجگر لوگ سبہ سیٹ ہے یہاں دگویجے سنگھ چناوی میدان میں ہے دگویجے سنگھ دس سالوں تک مدبردیش میں مکھے منطری رہے ہیں اور راجگر سے بھی وہ سانسد رہ چکے ہیں راجگر لوگ سبہ سیٹ وہ لوگ سبہ سیٹ ہے جو دگویجے سنگھ کے یہ کہیں کہ اپنے خود کے گرہ چھیتر کی سیٹ ہے یہاں پر ان کے بھائی لکسمنٹ سنگھ بھی سانسد رہ چکے ہیں اور یہاں سے وہ اب قریب تیتیس سال کے بعد چناوی میدان میں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر چناوی سمجھ تھا جب ٹکٹ کو لے کر ہلچل چل رہی تھی تب دگویجے سنگھ نے چناو لڑنے سے پہلے انکار کیا تھا کہ ان کا اب چناو لڑنے کی عمر نہیں ہے اور پہلے یہ بھی کہا تھا کہ وہ راج سبہ کے سانسد ہیں اور ابھی ان کا کارکال باقی ہے اس لئے چناو نہیں لڑیں گے لیکن انہیں بعد میں یہ فیصلہ پارٹی پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر پارٹی چناو لڑائے گی جہاں سے چناو لڑنے کا کہے گی وہاں سے چناو لڑیں گے اور ایک لمبے سمجھ کے بعد اب پھر راجگرد لوگ سبہ سیٹ سے دگویجے سنگھ چناوی میدان میں ہے یہاں سے روڈمل ناغر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہیں دو بار کے سانسد روڈمل ناغر پر ایک بار پھر پارٹی نے وشواد جتایا ہے اور انہیں پھر سے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناو میں اپنا پرتیاشی بنایا ہے دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناو میں روڈمل ناغر کے سامنے جو کانگریس کی پرتیاشی تھی مونا سستانی وہ بھی اب بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں تو اب یہاں پر جو چناوی ماحول ہے وہ کافی چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ہائی پروفائل سیٹ ہے سب کی نگائے اس لوگ سبہ سیٹ پر بھی دیکھی جا رہی ہیں ویسی ہی ویدیشہ لوگ سبہ سیٹ ہے یہاں سے شیورا سنگھ چوہان بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہیں شیورا سنگھ چوہان مہدی پردیش کے سب سے لمبے سمیں تک مکہ منتری رہنے کا ریکارڈ ان کے نام پر ہے قریب 18 سالوں تک مہدی پردیش میں شیورا سنگھ چوہان مکہ منتری رہے ہیں اور شیورا سنگھ چوہان نے اپنے جب راجنیتک شروعات کی تھی تب بھی ویدیشہ لوگ سبہ سیٹ سے چناو لڑے تھے ایک وقت وہ تھا جب اٹل بیاری باج پہ بھی یہاں سے چناو لڑے ہیں کافی دگج اس سیٹ پر چناو لڑتے رہے ہیں اس لیے اس سیٹ کی کافی چرچہ ہے یہاں سے سسما شوراج بھی چناو لڑی تھی اور ویدیش منتری بھی رہی ہیں ویسی پورو پردان منتری اٹل بیاری باج پہ بھی ویدیشہ لوگ سبہ سیٹ سے چناو لڑ کر جیتے ہیں 1991 کا وقت تھا جب اٹل بیاری باج پہ بھی ویدیشہ اور لکنو سیٹ سے لڑے تھے تب انہیں ویدیشہ لوگ سبہ سیٹ خالی کرنے پڑی تھی تب شیوراج سنگھ چوہان بھانو پرتاب کے سامنے چناو لڑتے ہیں وہی بھانو پرتاب آج پھر شیوراج سنگھ چوہان کے سامنے چناو لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ وہ سیٹیں ہیں جس پر سب کی نگاہ ہے ویسے ہی بھوپال لوگ سبہ سیٹ ہے جو باج پہ کا ابھید قلہ کہلاتی ہے یہاں پر ساتھوی پرگیا کا ٹکٹ کارٹ کر بھارتی جنتہ پارٹی نے آلوک شرما کو چناوی میدان مطارہ ہے آلوک شرما نے دوہزار تیئس کے ویدان سبہ چناو میں بھوپال کی اتر ویدان سبہ سیٹ سے چناو لڑا تھا لیکن انہیں ہار کا سامنہ کرنا پڑا تھا ویدان سبہ چناو میں ملی ہار کے بعد اب پارٹی نے ان پر ایک بار پھر وشوات جتاتے ہوئے لوگ سبہ کا پرتیاشی بنایا ہے یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے سانسط جیتنے کے بعد راشپتی تک کا سفر تئے کر چکے ہیں شنکردیال شرما بھوپال سے سانسط تھے اور راشپتی بھی بنے تھے ویسے ہی یہاں پر کانگریس پارٹی نے آلوک شرما کے سامنے ارون شریواستاؤ کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے ارون شریواستاؤ کانگریس کے گرامی جلادی اکچھ ہیں اور کائست سماج میں ان کی اچھی پیٹ مانی جاتی ہے کانگریس کا پریاست کہ کائست سماج کا ساتھ اگر اس لوگ سبہ چناو میں ملے گا تو بھاچپا کے اس عبیت قلے کو فتح کرنے میں آسانی مل سکے گی لیکن اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کانگریس کی رنیتی کتنی لاپکاری ثابت ہوگی یا پھر بھاچپا اپنے قلوں کو بچانے میں سفل ہو سکے گی وپال سے ٹیوی نائن مدبردے چھتیس گڑھ کے لیے آمیر کان